آزادی کے پچھتر سال کے پچھتر کہانیوں میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے مسلم سوطنترتہ سنانی کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انگریجوں کے خلاف فتفہ جاری کر دیا تھا انگریجوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اس سوطنترتہ سنانی کا نام مولانا حسین احمد مدنی ہے اس گھٹنا کے بعد انگریجی حکومت نے مولانا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا مقدمے کی سنوائی ہوئی اور جب مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے فتوہ دیا ہے کہ انگریجی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے تو انہوں نے جباب دیا ہاں فتوہ دیا ہے اور سنو یہی فتوہ اس عدالت میں ابھی دے رہا ہوں اور یاد رکھو آگے بھی زندگی بر یہی فتوہ دیتا رہوں گا اس پر جج نے کہا کہ مولانا اس کا انجام جانتے ہو سکت سجا ہوگی جج کی بات سن کر مولانا مدنی نے کہا کہ فتوہ دینا میرا کام ہے اور سجا دینا تیرا کام اتنا سن کر جج گستہ ہو گئے اور مولانا کو فانسی کی سجا سنا دی اس پر مولانا نے مسکراتے ہوئے اپنی جھولی سے ایک کپڑا نکال کر میز پر رکھ دیا اور جج سے پوچھنے پر بولا یہ میرا قفن ہے اس گھٹنا کے بعد لوگوں میں ایسی آگ لگی کہ ہزاروں لوگوں نے فوج کی نوکری چھوڑ کر دیش کی آجادی میں شامل ہو گئے تو یہ تھی اس سوطنترکہ سنانی مولانا حسین احمد مدنی کی کہانی جن کے ایک فتوے نے ہزاروں لوگوں کو آزادی کی جنگ میں لڑنے کے لیے پریریت کیا تو اس کہانی میں اتنا ہی باقی ایسی کہانیوں کے لیے بنے رہے میرے ساتھ اور دیکھتے رہے زی میڈیا کا ڈیجٹل پلیٹ فرم